بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں آپ نے تھمڈل میں ویسے ایک چیز پڑھ لی ہوگی کہ اس وقت پاکستان اگر میرا بھائی دو لاکھ روپے بھیجنا چاہ رہا ہے تو کتنے کے جائیں گی میں نے ابھی آج کے ریٹ کے مطابق اس چیز کو کلکولیٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا اس میں میں نے ایک چیز اور ایڈ کی وہ آپ کو بتا دوں میں ویسے اس وقت اگر آپ پاکستان اس وقت آج کے ریٹ کے مطابق بات کر رہا ہوں میں آپ پاکستان دو لاکھ بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کے تقریباً ستائیس سو بیس یا ستائیس سو پچیس ریال لگیں گے اور تقریباً دو ہزار ساتس سو پچیس بیس پچیس ریال بھول رہے ہیں تو اگر ہم آپ کو بتا ہے کہ جب ریٹ اسی روپے پر پہنچا تھا تو اگر ہم اسی روپے ابھی مثال کے طور پر آنے والے کچھ دنوں کے بعد اگر ریٹ پھر اسی پر جاتا ہے تو بھائی یہی ستائیس سو بیس پچیس ریال کے دو لاکھ اٹھارہ ہزار تقریباً تقریباً بن جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ اس چیز سے انتظر کر لیں کہ یہ ستائیس سو ریال کے پیچھے سترہ اٹھارہ ہزار روپے کا ڈیفرنٹ آئے گا اگر ریٹ پھر اسی پر جاتا ہے تو اگر کسی پردیسی کے بھائی کے پاس آپ خودی پانچ دس ہزار بیس ہزار پڑا ہو گا ہے تو کتنے لاکھ بن جائیں گے اس کے آپ خودی کے کلکلیٹ کر لیجئے گا ابھی اچھا جی ریٹ کے مطلق چلتے ہیں آج کے اور اگر ہم اوپن مارکن پاکستان کی بات کریں ہم تیہتر تیس سے لے کر تیہتر پچاس کے راؤنڈ بے ریٹ پاکستان میں ہے اور اگر ہم ایکسچینج ریٹ کی بات کریں چھوہتر روپے پلس میں پاکستانی روپے اینڈیا بھائی بھائی بائیس روپے پلس بنگلہ دیش ٹکا انتیس ٹکے پلس میں رہا اور اگر مختلف بینکوں کے حساب سے بات کروں میں تو ایسے ایک چیز آج سامنے آ رہی تھی کہ ایک تو آئی ایم ایف کی طرف سے آپ کو پتا ہے انتیس کو یہ قسط کا معاملہ آخری قسط جو دی جا رہی ہے اس کے بعد پاکستان میں جو ویک آ رہا ہے اس ویک میں بور رہے ہیں اس ہفتے میں بور رہے ہیں کہ جو ڈالر اینڈ ریال ہے نا ان کا ریٹ مستحکم رہے گا یعنی کہ ریٹ ان کا پائیں دس پیسے اپ ڈاؤن والا معاملہ چلے گا یہ کیونکہ آپ کو پتا ڈالر آ رہے ہیں آئی میں اس سے جاہے آ رہے ہیں تو برحال اس کے بعد کیا بنتا ہے آپ کے ساتھ بیو شیئر ہوتی رہیں گی اچھا جی اگر مختلف بینکوں کے حساب سے ہم بات کریں تو آج کا منی گرام کا جو ڈیٹ رہا وہ تہتر روپے بتیس پیسے اور دس سترہ انٹیس ریال ان کی فیس ہوتی ہے اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے اینڈ بی بینک کی ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے اٹھتیس پیسے اور دس سترہ انٹیس ریال فیس کے ساتھ اگر ویسٹن یونین کے تھرو بھائی آپ بھیجنے چاہتے ہیں تو ویسٹن یونین کا آج کا ریٹ ہے تہتر روپے اٹھالیس پیسے اور دس سترہ انٹیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر تحویر راجی راجی بینک کی ہم بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے چھتیس پیسے رہا اور 10-11-23 ریال ان کے بھی فیز ہوتی ہے اگر سٹی سی پے کی ہم بات کریں تو سٹی سی پے کا آج کا ریٹ 73 روپے 28 پیسے اور 10-11-23 ریال ان کے بھی فیز ہوتی ہے فوری بینک بینک جزیرہ کا گرفہ بات کریں ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 60 پیسے ہائیر دے رہے بینک جزیرہ اور 10-11-23 ریال فیز کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بھائی بھی جنا چاہتے ہیں تو انجاز بینک آج کا ریٹ 73 روپے 32 پیسے اگر ہم کوئک پی کی بات کریں تو کوئک پی کا آج کا ریٹ بھائی 73 روپے 40 پیسے اچھا ریٹ دے رہا ہے کوئک پی بھی اور اگر فرینڈی کے ثروبہ بینے چاہتی ہیں جو کہ 73 روپے 27 پیسے ریٹ دے رہا ہے فرینڈی اور فیس ہوئی ہے بھائی 10, 17, 23 ریال اور مختلف بینک آپ کو پتہ ہے فیس نہیں کاٹ رہے ہیں اس وقت